لڑکی اس کے پیچھے چاہ پیچھے جانے گئی پیچاری وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی ایک نیچے گارڈ موجود تھا پہلے سے میں نے کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں اس ادھر موجود تھی دوستو پنجاب کالیج لاہور سے اور زیادہ واقعہ سامنے آنے لگیا لڑکیوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے ساتھ جن سے زادی ہوئی ہے پنجاب کالیج کے اندر لیکن حکومت اس پاس سے صاف انکار کر رہی ہے یہ ہے ایک ہی لڑکی کے بیان جب وہ پروٹیسٹ کرتی ہوتی ہے تو تب وہ کچھ کہتی ہے لیکن جب مریم نواز کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اس کے بیانات ہی بدل جاتے ہیں سونا تھا کہ لڑکیاں بہت اچھا رٹا مارتے ہیں لیکن اس لڑکی کی پلیس کانفرنس دے کر سمجھ بھی آ گئی اس لڑکی کا یا تو پہلا بیان غلط تھا یا تو دوسرا بیان غلط تھا لیکن یہ بات بہت زیادہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ لڑکی پہلے بیان میں بہت زیادہ لیکن یہ بات بہت زیادہ نوٹ کرنے والی ہے پہلے بیان میں یہ لڑکی بلا ججک بور رہی ہے اور دوسرے بیان میں یہ لڑکی بہت زیادہ ڈھری ہوئی ہے خوف سے بول رہی ہے رک رک کر لڑکی کو جس طرح کی سکرپ دی گئی تھی وہ اس طرح بولی نہیں ہے اور پھر مریم نواز نے اس لڑکی کا مائک باندھ کر دیا اور پھر خود بولنے لگ گی اور کہتی ہے کہ یہ سارا پرابرگنڈا پی ٹی آئی کا ہے یہ آپ لوگ ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ہیوالو کر دیس ویڈیو لڑکی نے پریس کانفرنس میں مریم نواز کے ڈر سے یہ بولا کہ میں نے جو پہلے پریس کانفرنس میں بولا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا اور میں جو آپ بیان دے رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے مریم نواز کی جانب سے اس لڑکی کا مائک بند کر دیا گیا کیوں کہ لڑکی سکپ کے مطابق بلکل بھی نہیں بول سکی اور پھر مریم نواز کو ہد اپنی صفائیہ دینے کی ضرورت پڑ گی اور وہ ہد صفائیہ دینے لگ گی لڑکی کا مائک بند کر کے عجیب بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کی اس پریس کانفرنس کے اندر زرطاج گل کی بہن بھی بیٹی ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کالیج والی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادی نہیں ہوئی کہ یہ جو سٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سب کے سب پاگل ہیں اور مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ زرطاج گل کی بہن بھی بیٹی ہوئی ہیں جو اسی سی کالیج کے اندر ٹیچر ہیں آگے سے مریم نواز نے کہا بے شک ہماری ان لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی لیکن زرطاج گل کی بہن ہمارے ساتھ بیٹی ہوئی ہیں انہوں نے سارے کا سارا معاملہ عمران ہن پر ڈال دیا ہے مریم نواز کا فرمان ہے کہ پی ٹی اے ایک دہشتگر جماعت ہے اور مریم نواز کہتی ہے کہ یہ تمام طلبہ طلبات پاکستان سے نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں مریم نواز کے مطابق یہ طلبہ طلبات عمران ہن کی سازش ہے یہ سارے کا سارا معاملہ سکرپٹٹ ہے اس کا دور دور تا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو معاملہ پیش آیا وہ پنجاب کلیج کے اندر پیش آیا کیمبر چھپائے گئے پنجاب کالیج کے اندر چھپائے گئے جو طلبہ طلبات وہ بھی پنجاب کالیج کے جو ان پر ظلم کروائے گئے وہ بھی پنجاب پولیس مریم نواز کی تھی اور پھر جو وزیر تعلیم وہ بھی پنجاب حکومت تھا لیکن اس کے باوجود مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ مران ہن نے کیا ہے میاں آمر محمود کی عزت کو بچانے کے لیے حکومت نے سب کچھ ڈاؤ پر لگا دیا ہے اور عمران ہن کے ذمہ لگا دیا ہے حکومت کے تمام نمائدے اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ اس بات کو جھوٹا کرا دے دیا جائے پنجاب کالیج کی سٹوڈنٹ آئی سی ایس کی جس کے ساتھ جنسز زیادتی ہوتی ہے اس کو اننین ٹائم فیس کے بہانے بیسمنٹ میں بلائے جاتا ہے وہاں پر کالیج کا ڈرائیور اور گارڈ بچی کے ساتھ جنسز زیادتی کرتے ہیں اور بچی کی چیہیں ٹیچر اور سٹوڈنٹ نے بھی سنی اور کالیج کے عملے نہیں ایمبولنس بلا کر اس لڑکی کو ہسپتال میں پہنچایا اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو کالیج کے پرنسپل لوگوں نے بچیوں کو دمکیاں کیوں دیکھ اگر آپ لوگوں نے یہ سب کچھ باہی بتایا تو ہم آپ کی رول نمبر سلیپ روک لیں گے آپ لوگوں کو پیپر دینے ہی دیں گے کیوں بیسمنٹ کے اندر لگی ہوئی کیمرے کی فوڈج کو ڈیلیٹ کار دیا گیا آہی یہ سارا کچھ معاملہ اس کالیج کے اندر ہوا ہے مریم نواز پاس جھوٹ ہو رہی ہے تو ناظرین نام کی کیا رہا ہے نجھے کمیٹ سپاکس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور کر دیجئے کا ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک لیم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ